اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ و برکاتہ بیورز میں ہوں عادل عوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے بیورز پہلے بھی قیوم آباد کے معاملات پر قیوم آباد کے موضوعوں پر کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں دیگر معاملات پر چاہے وہ قیوم آباد پر ڈنگپنگ پوائنٹ ہو قیوم آباد میں کچھرہ نہ اٹھانے کی صورتحال ہو سب سے زیادہ جو میں نے ویڈیوز بنائیں دو تین جو بھی میں بنا سکا وہ گیس کے حوالے سے بنائیں بیورز قیوم آباد میں گیس کا مسئلہ تو ویسے ہی جو قطوم ابھی تک چل رہا ہے اس میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی اسی طرح جو ڈمپنگ پوائنٹ تھا اس میں ابھی کافی حد تک وہاں سے کچھرہ اٹھ چکا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وقت مزید آگے چل کر انشاءاللہ وہاں سے وہ ڈمپنگ پوائنٹ ختم ہو جائے گا بیورز اب جو صورتحال قیوم آباد اسی ایریا میں دیکھیں تو انتہائی ابتر صورتحال ہے کافی دنوں سے تقریباً دس سے پندرہ روز ہو گئے ہیں گٹر لائن جو ہے وہ خراب ہیں بند ہیں چاک ہیں پتہ نہیں کیا وہاں کا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آری لیکن اس میں ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے جو وہاں کے پی ٹی آئی کے نمائندگان ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے اس دن ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ پھلوانے والی گاڑی ہیں وہ لے کر آئے ہوئے تھے لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ وہاں کام نہیں کر پائے اس کی وجہ یہ ہے شاید اس میں کوئی ایسا چکنائی وغیرہ کیونکہ ہوتلز ہیں بہت زیادہ تو وقتی طور پر وہ کھل تو گیا لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے پانی اتنا زیادہ روڈ پر جمع ہے کہ پیزل چلنا بھی محال ہے تو میں اپنے یقینا ہمارے ایم پی اے ایم این اے صاحب جو دیکھ رہے ہوں گے اس صورتحال کو کئی ہوا بات کی کیونکہ جو ہمارے ویٹس ایپ گروپس ہیں اس میں تو سب معاملے آپس میں شیئر کیے جاتے ہیں تو یقینا یہ معاملہ ان کی نظر میں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ ترجیب بنیادوں پر اس معاملے کو اس کو بہتر طریقے سے اس کو حل کروائیں اگر لائن چھوک ہے ٹوٹ چکی ہے یا اور دیگر کوئی مسئلہ ہے سب سے بڑا جو میرے خیال میں جو غلطی ہوئی ہمارے کام کرنے والے ہمارے جو ناظم صاحبان تھے یا دیگر جو لوگ جو بلدیاد کے حوالے سے ہمارے علاقے میں کام کر رہے تھے جو گٹر لائن سینٹر میں ڈالی گئی اس وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں گٹر کا ڈھکنا کوئی سلامت نہیں رہتا بڑی گاڑیاں جب گزرتی ہیں تو گٹر کے ڈھکنے ٹوٹ کر اسی گٹر میں جو ہے دوبارہ گر جاتے ہیں یعنی کہ یہی پورے روڈ کی یہی صورتحال ہے کوئی ایک دو سلامت ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے بارال یہی صورتحال ہر جگہ جس جگہ آپ کھڑے ہوں گے وہیں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ گٹر لائن کی صورتحال قیمہ بال میں انتہائی اپتر ہے تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے ایم این اے صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو ترجیح بنیادوں پر حل کروائیں تاکہ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے ایم این اے ایم پی اے کا کام جو ہے وہ اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی قانون بنانا ان کا کام ہے بنتا ہے لیکن ایک اس علاقے سے ایک محبت کا رشتہ جو ان کا ہمارا ساتھ جڑا ہوا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے ریائشی بھی ہیں اور یقینا یہاں ان کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے تو اس لیے میں اس محبت کے پیشن ایزر ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس معاملے کو اپنے جو ہے وہ خصوصی توجہ دیں تاکہ یہ معاملہ جلد از جلد نپڑ سکے اگر کوئی ہول میں کوئی مسئلہ ہے کوئی لائن ہے کہیں چوک ہو چکی ہے ٹوٹ چکی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو جلد از جلد بہتر کروائیں آس پاس جو ہوتل مالکان ہیں ان سے بھی گزارش کریں کہ یہ جو آپ چکنائی جب گٹر لائن میں بھاتے ہیں تو اس کو کم سے کم رات کو جاتے وقت کرم پانی کا پتیلہ جو ہے وہ ایک ضرور ڈالا کریں ایک دو پتیلے ڈالنے سے کم سے کم ایسا ہوگا کہ وہ چکنائی اس محولوں میں سے نکل کر گل کر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہوتل مالکان جو ہے وہ اس حوالے سے ادم دلچسپی کرتے ہیں اور بلکل ہی اس چیز کو اپنے خاطر خواہ اس میں نہیں ناتے تو اس وجہ سے روز روز کے یہ معاملات بن چکے ہیں خصوصا یہ سی ایریا کا یہ جو شروع کا علاقہ ہے تقریبا چار نمبر گلی سے لے کر آٹھ نمبر گلی تک دس نمبر گلی تک یہ صورتیال ہمیشہ خراب رہتی ہے اس کے بعد آگے اینڈ میں جہاں پر اسپیٹل اپنا قیوم آباد کا جو پرانا اسپیٹل ہے وہاں سے جو ہے وہاں اکثر صورتیال خراب رہتی ہے اور آپ ان دونوں جگہوں پر اگر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یقینا ہوتلز ہی ملیں گے یا تو پکوان سینٹر ملیں گے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اگر ہم پابند کریں تو انشاءاللہ مزید بہتری اس معاملے میں ہو جائے گی اور اچھے نتائج جائیں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ